بارہ روپیل اول کا دن آیا بارہ روپیل اول کا دن صبح چاست کا وقت ہے میرے نب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہیں معاشہ ستی خرج اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہے اب معاشہ ستی خرج اللہ تعالیٰ بارہ روپیل اول کا دن چاست کا وقت صبح ساڑھے دن و دس بجے کا وقت ہے سورج آب و تاپ کے ساتھ نکلا ہوا ہے ایک طرف دیکھا گیا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں غرود کی تاری ہے چند لمحوں میں میرا نبی رفیقِ اللہ سے ملنے والا ہے ہمیشہ کے لئے اس کائنات کو چھوڑ کر جانے والا ہے ہر صحابی پریشان ہے اپنے طور پر کیا ہوگا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ کو کھولتے ہیں معاشہ کے چہرے پر نظر ڈالی اشارہ کیا اس میں بھی میری اور آپ کی بہت بڑی کوتھائی ہے کہ اشارہ کیا معاشہ کہتی ہے کہ میں اشارہ کو نبی کے سمجھ گئی اور میں نے مسواق اٹھایا اور اللہ کے نبی کو دیا تو وہ نبی جو کل تک جس کے شان و شوقت بڑا عالی تھی لیکن آج موت کے شکنجب میں جکڑ جانے والے ہیں بارہ ربیل اول کا دن ہے اب آپ کے دندان مبارک سے آپ کو جو مسواق چھوانے کی بھی طاقت نہیں رہی معاشہ کہتی ہے کہ میں نے مسواق کو لیا اپنے موں میں ڈالا اور میں نے اس کو چھوا دیا اور نرم کر کے نبی کو چھو دیا تو نبی نے مسواق کو چھوانا شروع کیا اور میں خوش ہو گئی اپنے طور پر کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور نبی کے تھوک کو ایک جگہ ملا دیا یہ کیسے خوشیاں تھی ان کی طرح غور کرو تو اتھے میں فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی ساتھوں میں اشارہ کر کے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتی ہیں پھر تھوڑی در کے بعد اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور پھر بلایا گیا تو کان جب خریب لے جاتی ہیں اللہ کے نبی ساتھوں میں جب کچھ کہتے ہیں کان میں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرا مسکرا کر اپنے چہرے کو ہٹاتی ہے نبی سے بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ پہلے رونے کا مقصد کیا تھا بعد میں ہسنے کا مقصد کیا تھا پہلے رونے کا مقصد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں بیٹی فریشتہ موت کا آئے گا اور مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر کے لے جائے گا تو میں رونے لگی کہ ابباجان سے جدائی کا وقت آ گیا ہے پھر اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی اور کہا بیٹی ہم تو جا رہے ہیں ہمارے پیچھے جلدی آنے والوں میں تمہارا شمار ہے میں جب یہ بات کو سنتی ہوں تو میں مسکرا دیتی اللہ اکبر آج لوگ موستے ڈرتے ہیں نا حیبت کھاتے ہیں ارے بھئی ابھی تو بہت ارمان باقی ہے پہلی بچی کی شادی نہیں ہوئی بیٹا کما نہیں رہا ہے گھر بنا نہیں ہے یہ ارمان ہیں ہمارے اللہ اکبر ہمیشہ موت کو نگاہوں کے ساتھ میں رکھو موت کو ہمیشہ اپنے ساتھ چپکا کے رکھو انشاءاللہ پھر دنیا میں ڈنکا تمہارا ہی بجے گا انشاءاللہ غرض کہنے کا نقصد یہ ہے وقت وہ بھی آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے روح کو دھیرے دھیرے پرواز کیا جانے لگا ملک الموت اللہ کے نبی کے جسم اثر سے جو ہے روح کو خفص کر رہی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے نبوت سے مو سے آواز نکر رہی ہے کرہانے کی غور کرو میرے زیدان محترم موت کس کو کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کو آسان کر دیا گیا اور وہ موت ہے جو نبی کو تکلیف سے نکل رہی ہے اللہ کے نبی کر رہے ہیں کر رہے ہیں آواز کبھی کبھی تیز نکلتی ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نبی کے چہرے کے خریب کھڑے ہوئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ میرے باپ کو موت کی سختی سے بچا لینا رخور کرو میری اور آپ کی موت کسی ہوگی ہے وقت کا نبی ہے سر تاج ہے امام الانبیاء ہے رحمت العالمین ہے شافع محشر ہے مالی کے حوضے کوسر ہے محسین انسانیت ہے فاطمہ رضی اللہ دعا کرنے ہیں اللہ سے اللہ میرے باپ کی موت کو آسان کر دے ان کی تکلیف کو دور فرما دے ان کی کرراہت کو میں برداشت نہیں کر سکتی اللہ یہ نبی کی موت ہے بارہ ربیل اول قاتل کیا گھدری ہوگی اس گھرانے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ نے آخر سانس لی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ کا ہاتھ زمین پر گر گیا اب جبرائیل کا آنا بند ہو گیا خران کا نزول ہونا بند ہو گیا رحمت کا آنا بند ہو گیا اچھی باتوں کا پھیلنا بند ہو گیا لوگ کیسی آواز کون سنے گا نبی کی باتیں بتایا کرتے تھے صحابہ اکرام بلکنے لگے پریشان ہیں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں سمج نہیں آرہا ہے صحابہ اکرام کو کہ کیسے اب ہماری زندگی گزرے گی کیسے ہمارے حالات گزریں گے کیا ہوگا اب اب جبرائیل نہیں آئے گا اب خران کا نزول نہیں ہوگا یہ رسیلی آواز ہمارے کام زندگی پر سننے کے لئے طرف جائیں گے اللہ اکبر بارہ ربی الاول کا دن تھا نبی کے گھر میں غم کا ماحول تھا صحابہ اکرام پریشان تھے ایک طرف دیکھا گیا کیا ہوگا کر صدیق رضی اللہ عنہ جلدی جلدی آ رہے ہیں ایک طرف دیکھا گیا گوبر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار کو سنتا ہوا پکڑا ہوا مدینہ کی مجید کے سہن کے در ٹیل رہا ہے اور آواز نکال رہا ہے اب خران کا سنتا ہے امار بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی اگر میرے سامنے یہ بات اگر کرے کہ محمد نے انتخال کر لیا ہے میں اس کے تھڑ سے سر کو جدا کر دوں گا کوئی الفاظ نہیں بولے گا اب خران کا سنتا ہے اور صور عرمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائے جس میں یہی بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور رسول آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک رسول تھے یہ شہید ہو جائیں یا مر جائیں تو تم اپنے ایڈیوں کے پل پھر جاؤ گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اقین کرتا تھا وہ پھر جائے جو اللہ پر اقین لگتا ہے وہ اپنے دین کو مضموطی سے تھامے رکھے گا جب یہ آیت کا خلاصہ رکھے اور اگر صدیق رضی اللہ خطلان ہونے تو جب عمروین خطاب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی اب یہ سائیت کا نزول ہوا آپ نے تلوار کو نام میں ڈالیا لیکن لوگوں نے ایک منظر کو دیکھا اللہ اکبر یہ محبت پیدا کرو میرے زیز نوجوان ساتھیوں یہ محبت پیدا کرو میرے بزرگوں یہ محبت پیدا کرو میرے بھائیوں یہ محبت پیدا کرو میری ماں و بہنوں یہ محبت پیدا کرو میری اسلام کی ماں و بہنوں کہ بلال کی محبت کیسے تھی یہ لوگوں نے بلال کو دیکھا کہ دیوار سے ٹیک لگایا ہوا کھڑا ہوا ستون ہے مجسمہ ہلتا نہیں آنکھ کھولتا نہیں دیکھتا نہیں ذرا سے بھی جسم میں حرکت نہیں ہے ایک مجسمہ ہے جو دیوار کو ٹیک لائے ہوا صدمے کا شکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل رہا نہیں ہے لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں مادرہ کیا ہے اللہ اکبر ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ زہر کی نماز کے لئے ازان دینے کا موقع آ گیا جب زہر کی ازان دینے کا موقع آیا تو لوگوں نے آ کر اسرار کیا بلال ازان نہیں دو گیا اچھ ازان دو زہر کی نماز کا وقت ہے بلال کہتے ہیں کہ کیسے ازان دو اب بلال کی آواز نبی کے لئے نکلنے والی تھی ابھی آواز تو بند ہو گئی بلال زنان کو اسرار کیا گیا بلال زنان جس تیلے پر کھڑے ہو کر ازان دیتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں اشہد بننا محمد رسول اللہ کہتے تو اشارہ کہہ کے نبی کے طرف بتایا کرتے تھی محبت تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اشہد بننا محمد رسول اللہ انہوں پہنچا حضب روایت میری انگلی اٹھی اس خالی جگہ پر جہاں میرے آخا بیٹھا کرتے تھے جیسے ہی میری انگلی اٹھی جب میرے نبی مجھے نظر نہیں آئے ایک خشیصی تاریح ہی میرے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا بارہ ربی الاول کا دن